موسیقی 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 فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ سرکار مخدومِ سمنا جب تم اسلام کے سانچیں مرح کر کے اسلام کے حسار مرح کر کے اسلام کی فصلوں مرح کر کے اسلام کے آہتیں مرح کر کے تعلیم حاصل کرو گے تو وہ علم مفید بھی ہوگا وہ علم کارامت بھی ہوگا ہمارے علمی سے وہ حالی کا کیا حال ہے ہماری پسماندگی کا کیا حال ہے ہم کارے مزلط کے کس کسرے امیق میں ٹھکے نہیں جا رہے ہیں ہم سلیل کیے جا رہے ہیں ہم نسبہ کیے جا رہے ہیں ہم جو قوم ہے جس قوم نے دنیا کو شعور زندگی عطا کرمایا تھا ہم وہ قوم ہے جس قوم نے دنیا کو تعلیم کے بیران دیا تھا ہم وہ قوم ہے جس قوم نے دنیا کو جہانت کی تاریخوں سے نکال کر کے دنیا کی خائرہ بابی کی در لے کے آج حال کیا ہے کہ جس قوم نے پندرہ سوس لگی تاک پندرہ سوس تھا لو تاک پوری تنیا میں درمکی تنیا پر ہکم اللہ مل کی ہے آج وہ قوم تھکے مل جا رہی ہے آج وہ قوم تباہ کی جا رہی ہے آج وہ قوم ملما کی جا رہی ہے آج اس قوم کا جناتہ نکالا جا رہا ہے وہ چاہی کیا ہے وہ چاہی سے ہے کہ ہم نے تعلیم سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے سب سے انسانیہ اور اسلام اور علم کا ایک ایسا رشتہ ہے حضرت جت مصابی کا پیغام دیتا ہے مصابات کا جس میں تصاوی کی نزبت ہے انسان کے ساتھ علم آدمی ہے نہ آپ کو بتاؤ ہم کن کے بیتے ہیں محبت سے بولیے سب اللہ حضر بولیے کن کے بیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیتے ہیں اس قائناتے دیتی میں خدا کی قدرت کا سب سے عظیم شہداد سب سے پہلا شہداد خدا کی قدرت کا ایک حسین اور چھمیل پیکار برکر اگر کوئی آیا ہے کہاں بلکہ آدم علیہ السلام آئے ہیں یہ آپ نے قرآن پہا ہوگا وہ پہ خدیر نے فرمایا تھا فرشتوں کی جماس میں زمین پہ اپنا نائی بنانا چاہتا ہوں میں زمین پہ اپنا خلیقہ بنانا چاہتا ہوں یہ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا اے میرے پڑھور دیتا ہے ایسے کنائی بنائے گا جو فقلی روم روزی کو کھلائے ایسے کنائی بنائے گا جو فقلوں فساب کو پڑھاوا ہے ایسے کنائی بنائے گا جو انسان روم سے ہولی کھیلے ایسے کنائی بنائے گا اس لیے کہ فرشتوں کو شنوک کے لبے میں دھگر میں اور ان کے تک لوگ غالق غلی سے یہ نجربہ ہو چکا تھا فرشتوں نے اپناس کیا تھا اور بیکن رب نے فرمایا اے لوگوں جو میں جانتا ہوں بہت تم میں ہی جانتے ہو سنا آو میں آپ کو دکانا چاہتا ہوں رب نے کیا فرمایا اپنا خلیقہ بنانا چاہتا ہوں اپنا نائی بنانا چاہتا ہوں حضرت حضرت آدم علیہ السلام کو رب قدیم زمین پر خلیقہ بنانا چاہتا ہے قرآن شاید ہے ان نیجائیم پھر آدھے خلیقہ زمین پر خلیقہ بنانا چاہتا ہوں لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی اگر آپ کو پوچھا جائے گا حضرت آدم کی تخلیق کہا ہوگی حضرت آدم سب سے پہلے پائدہ کہا کیا گئے آپ کو ہوگے محقل تادری حضرت آدم جنت میں پائدہ کیے گئے کہاں پائدہ کیے گئے حضرت آدم کو تو دھیجنا دنیا میں تھا رب نے فرمایا زمین پر خلیقہ بنانا چاہتا ہوں لیکن جنت میں پائدہ اس کیا ہو رہی ہے جنت میں پائدہ کیوں کیا جا رہا ہے جنت میں تخلیق کیوں ہو رہی ہے اے لوگوں دھیجا جانا دنیا میں ہے تو یاد رکھنا ایک عربی کا قائدہ ہے کلو شہین جرچے وہ الہ آس نے بھی ہر جیر اپنے اصل کی طرف لوڑتی ہے ہر جیر حیزہ طریقی طرف لوڑتی ہے ہر جیر اپنے مرجع کی طرف لوڑتی ہے ہر جیر اپنے ناخذ کی طرف لوڑتی ہے ہر جیر اپنے اس چیز کی طرف لوڑتی ہے جہاں سے اس کے خلیق کو تیار کیا گیا ہے جہاں سے اس کے وجود کو پتا کیا گیا ہے جہاں سے اس کے وجود کو وجود پتا کیا گیا ہے ہر آپ رب نے حضرت آدم کو جنت میں پائدہ کیا لیکن بھیجا سمین کی اور بات بھی یہی تھی کہ زمین پہ حلیفہ بنانا چاہتا ہوں لیکن پیدا کیا جنت میں ایک شک اس لیے کہ پوری دنیا کا مسلمان ہی نہیں پوری دنیا کا انسان حضرت آدم کی اولاد ہے میں نے جنت میں اس لیے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد دنیا میں سیئے دے گا تاکہ انسان اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں اپنے اصلی گھر کی طرف آنے کی کوشش کریں اپنے مرجے کی طرف آنے کی کوشش کریں اپنے ماغذ کی طرف آنے کی کوشش کریں حضرت آدم کی اسلام کو خدا نے اپنے دست پر قدر سے بنایا تھا ان کے حضرت کا کیا جواب ہوگا ان کے جمال کا کیا جواب ہوگا ان کے رانائی کا کیا جواب ہوگا حضرت آدم کو بنایا اور بنانے کے بعد لکت خلق نہ انسانہ کی آسنے تقدم کا تاجر سرینوں کے سر پہ سجایا حضرت آدم کو بنایا بنانے کے بعد لکت کرمنا بنی آدم کا اطلاع متا کرمایا یہ ساری ہو دیا یہ سارے مناسب عطا کیے گئے لیکن حضرت ربے قدیم نے کیا فرمایا جب فرمایا تھا زمین کے بلانا چاہتا ہو خریشنہ نے اتراس کیا تھا اور جب اتراس کیا تو ربے قدیم نے حضرت آدم کو اشارت فرمایا حضرت قرآن میں رب کا اشار ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم کو تمام مسمیات کا علماتہ فرما دیا تمام ناموں کا علماتہ فرما دیا وہ فرسریم فرما دیا شرے زرے کا علماتہ فرمایا قدرے قدرے کا علماتہ فرمایا حضرت مسمیات فرما دیا رب نے حضرت آدم کو ماتانا ومایا قدر کا علماتہ فرمایا قیامت تک یہ چیئے کا مشاہدہ کرا دیا خطا کیے کرا دیا جب رب نے فرمایا ہے فریشتو تم میری حکمت کو نہیں سمجھ سکتے اگر تم حضرت آدم سے بڑے عالم ہو تو تم دنیا کے زرے زرے کا پتا بتاؤ قدرے قدرے کا پتا بتاؤ پہلو پر کا پتا بتاؤ خوشکتر کا پتا بتاؤ شمسو اور شمسو کا مر کا پتا بتاؤ شجوہ در کا پتا بتاؤ برگو سمر کا پتا بتاؤ رب نے فرمایا آدم سے آگیر نہیں بن سکتے اللہ نے فرمایا اب آدم کی آدمیت دیکھنا جاتے ہو جب آدم کا کمال دیکھنا جاتے ہو اب آدم کا عوش دیکھنا جاتے ہو اب آدم کی کھلندی دیکھنا چاJames هو اب آدم کی لکھر دیکھنا جاتے ہو اب آدم کی گالائی دیکھنا جاتے ہو اب آدم تبیقاں دیکھنا چارفذا پر مانیا اے آدم ممسلی چائناک کا اللہ سمجیات تق تاب ہی واپا کر بھی حجرت آدم نے کن ناشو مان کر دیا حجرت آدم نے کن ناشو مان کر دیا اے کرن کی کرنی شمان کر دیا کلی کرنا شروع فرما دیا حجرت آدم گنتے رہے حجرت آدم گرتے رہے لیکن فرشتے آج راگے در آج راکھر کہنے لگے اللہ علم لنا اللہ علم لنا انتا انتر علیم اللہ کی میرے مولا ہمیں علم نہیں ہے ہمیں تو اتنا ہی آتا ہے جتنا دولے سکھایا ہے تو سب سے بڑا علیم و حقیم ہے حضرت آدم نے تکا بتایا تو رب نے فرمایا اس جدو لے آدم آدم کو سجدہ کرو ہم باقیت پر حق ہے متاسرین خرماتے ہیں آدم کو سجدہ اس لیے گرایا گیا تھا آدم کی تیشانی تھی محمد عربی کا نور تھا ایک وجہ تو یہ تھی لیکن دور سبھی وجہ بھی یاد رکھنا حضرت آدم اس لیے مسعود ملائکہ دے لے قامت آدم کو رب نے سب سے بڑا علم بنایا تھا لیکن سے بڑا فر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ عظمت علم و حقیم و جشن دستار حفظ اللہ تعالیٰ مصابقہ محمد عربی نعرہ تکبیر آپ کے طریقے کو اپنانے کی پخشش کرتا ہے ملاست کے معاملے میں چھگرے ہوتے ہیں مجھا گلے ہوتے ہیں محاجمت نعرہ مسالت حضرت علمہ عظم عادری علماء اکرام عظمت علم و جشن دستار حفظ سرزمین وقت نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ مسال حضرت محمد عصر حضرت محمد حضرت محمد عصر حضرت محمد اس لیے کہ میرے بعد انشاءاللہ خطیب آدم ہندوستان ناشریع مصر حضرت 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 علماء مولانا محمد عصر قادری صاحب جو سیتا مڑھی بیہار سے چل کر آپ کی بزم و محمد وہاں دیر آئے حضرت حضرت کا ایک مدلل خطاب ہوگا ان کے بعد آپ نے سنا ہوگا علم و فن کے ایک عظیم تاجتار ایک عظیم شہاکات جن کا جواب نہ تو صحافت کے میدان میں ہے نہ عدد کے میدان میں ہے نہ فکر کے میدان میں ہے نہ کسی فن حضرت جن کو رب نے انتیازی خوش سیاست عطا فرمایا ہے رب نے بے تنخواہ خودیوں سے نماز آئے حضرت عظیم شخصیت حضرت محبی کے عاصر فقر صحافت حضرت علماء